پاکستان ہز اکوائرد افلس کارڈرن اف ٹوینٹی فائید چائنیز ملٹی رول جی ٹین سی فائٹر جیپس کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام لکھوں ناظرین گرامی کہتے ہیں کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں ہاؤسلوں سے لڑی جاتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس جدید ترین ہتھیار ہوں تو ہی آپ جنگ جیت سکے اس کا عملی مشاہدہ ہم حالی میں افغانستان میں دیکھ چکے ہیں نائن الیون کے بعد طاقت کے نشے میں چور امریکی اور نیٹو افواج لاؤ لشکر کے ساتھ افغانستان پر چڑھ دوڑی لیکن افغان طالبان نے بیس سال تک امریکیوں کو تگنی کا ناشنا چاہے رکھا اور آخر کار امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑا ماضی کا ذکر کریں تو یہی کچھ امریکہ کے ساتھ ویت نام میں بھی ہوا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر حوصلہ نہ ہو تو آپ کے پاس کتنے ہی بڑے بھاری اور جدید ترین ہتھیار کیوں نہ ہوں آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے دراصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ پچھلے مہینے کھوجی ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ ہم نے خبر شیئر کی تھی کہ پاکستان چین سے جی ٹین سی لڑا کا تیارے خریدنے جا رہا ہے یہ تیارے نہ صرف بھارت کو ملنے والے رافیل کا توڑ ہوں گے بلکہ ملکی دفاعی قوت میں ناقابل تسخیر اضافے کا باعث بھی بنیں گے اب چین کی جانب سے پاکستان کو دیے جانے والے جے ٹین سی تیاروں کی تصاویر جاری کر دی گئی ہیں ان تصاویر میں نہ صرف تیاروں پر سبز ہلالی پرچم بھی واضح ہے بلکہ جیٹس پر ٹیل نمبر بھی درج ہے جیسے یہ تصاویر شیر کی گئی ویسے ہی سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی یہ تیارے کب پاکستان کو ملیں گے پاکستان چین سے کتنے تیارے خریدنے جا رہا ہے اور پاکستان میں ان تیاروں کی موں دکھائی یا اوپننگ کب ہوگی ان تمام پوائنٹ پر آج ہم ڈسکشن کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جیسے ہی تصاویر سوشل میڈیا پر وائل ہوئی تو بھارتی میڈیا پر لرزہ تاری ہو گیا گز گز بھر لمبی زبان نکال کر پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والے بھارتی اینکرز دفاعی تجزیہ کاروں اور سیاست دانوں کی تجازے زبان پر چھالے اور مو پر تالے لگ گئے ہیں بھارت میں اس وقت خوف کی فضاء ہے اور بھارتی دفاعی ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پہلے پاکستان نے اس فور انڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم کا توڑ نکالا اور اب رافیل کا توڑ بھی چین نے پاکستان کو دے دیا ہے تو ہماری ساری انویسمنٹ برباد ہو گئی ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر رد عمل دینے اور مزمتی بیان جاری کرنے والے بھارت کی خارجہ امور کی وزارت نے بھی چپ کر روزہ رکھ لیا ہے ابھی تک انڈین وزارت خارجہ کی جانب سے بھی اس پر کوئی رد عمل یا بیان جاری نہیں کیا گیا کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اگر وہ کوئی بیان دیں گے تو بھی جواب میں چین کی جانب سے ایسا قرارہ جواب اور شدید رد عمل آئے گا کہ پھر انہیں مو چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی دوستو دراصل پاکستان کو ملنے والے جی ٹین سی لڑاکہ تیاروں کی تصاویر چین کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کی گئی یہ تصاویر سچوان صوبے میں چنگڈو ائرکرافٹ کارپوریشن یعنی سی اے سی کی فیکٹری میں لی گئی ہیں جبکہ پی ای ایف کے نشان کے ساتھ ایک جٹ کو آزمائشی پرواز کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے یہی نہیں بلکہ تیارے پر پاکستان کا پرچم اور ٹیل نمبر بھی درش کیے گئے ہیں یہ تصاویر دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائل ہو گئی اور پھر کیاس آرائییں شروع ہو گئیں کہ تیارے اب آئے کے تاب آئے کھوجی ٹی وی نے آپ کو پچھلے ہی مہینے بتا دیا تھا کہ یہ تیارے مارچ کے آغاز میں پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں جس کے بعد ان کی موں دکھائی تئیس مارچ کو یوم پاکستان کی پریڈ میں ہوگی تئیس مارچ کی پریڈ میں ایف سولہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کے ساتھ جی ٹین سی لڑاکہ تیارے بھی فلائی پاسٹ میں حصہ لیں گے پاکستان کی جانب سے ہمیشہ اپنے دفاعی سامان کی نمائش تئیس مارچ کی پریڈ میں کی جاتی ہے اس سے ایک تو دشمن کو پیغام دینا ہوتا ہے کہ امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے ہماری پالیسی یہ ضرور ہے کہ ہم نے کبھی جاریت نہیں کرنی یا پہل نہیں کرنی لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی تارنوالا ہے ہم اپنے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور ہماری تیاری بھی ایسی ہے کہ چند لمحوں میں وطن عزیز کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کرنے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور یہ پاک فضائیہ کے جانباز ستائیس فروری کے مارکے میں بھی ثابت کر چکے ہیں دنیا نے دیکھا تھا کہ ستائیس فروری کے مارکے میں کیسے پاکستانی شاہینوں نے بھارتی سورما ابی نندن کو فضاء سے زمین کی سیر کرائی تھی اور پھر چائے پلا کر اسے واپس واگا کے راستے بھارت بھیجا تھا ناظرین گرامی اسکری ذرائع کے مطابق پاکستان چین سے ساٹھ جدید ترین جے ٹین سی پی ملٹی رول لڑاکہ تیارے خرید رہا ہے مارچ میں ان تیاروں کا پہلا سکوارڈن پاکستان پہنچے گا سکوارڈن میں تقریباً بارہ سے چوبیس تیارے ہوتے ہیں جبکہ اس کے بعد آئندہ چند ماہ میں جے ٹین سی تیاروں کا دوسرا اور تریسا سکوارڈن بھی اسلام آباد آ جائے گا چین میں لڑاکہ جہازوں کے ہوابازوں اور زمینی تقنیقی عملے کی تربیت کا عمل مکمل ہو چکا ہے لڑاکہ تیارے فلائٹ ٹیس سمیت جانچ کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں جے ٹین سی پی جدید ترین ملٹی رول سنگل انجن ڈیلٹا ونگز لڑاکہ تیارہ ہے چینی ساختہ لڑاکہ تیارہ ہر موسم اور ہر درجہ حرارت میں بھی پیچیدہ آپشنز کا حامل ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ تیارے کا ہواباز اپنے ہیلمٹ اور کارکپٹ میں ملٹی فنکشن ڈسپلی سے انتہائی اہم آپریشنز ہر انجام دے سکتا ہے جدید ترین ریڈار سے ایک ساتھ کئی آداف کی نشاندہی کرنے اور اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تیارہ فضاء سے فضاء میں فضائی زمینی اور بحری آداف کے خلاف سٹرائک آپریشنز میں بھی انتہائی کارگر ہے اس کے دیگر فیچرز کا ذکر کیا جائے تو ان تیاروں کو ڈرائگن قرار تیارے ہر موسم میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کی جدید ترین ٹیکنالوجی اسے ایف سولہ سے بھی بہتر بناتی ہے اس تیارے میں دنیا کے جدید ترین ای ایسے ریڈار کے ساتھ شارٹ رینج اور لانگ رینج ائر ٹو ائر میزائل پیل ٹین اور پیل ففٹین بھی نصب ہیں ان میزائلوں کی اگر رینج کی بات کی جائے تو یہ دو سو سے دو سو پچاس کلومیٹر تک اپنے آداف کو نشانہ بنا سکتا ہے جے ٹین سی تیارہ پاکستان اور چین کی مشترکہ مشک شاہین میں بھی حصہ لے چکا ہے جس کے دوران تمام آداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا اس تیارے میں روسی انجن کی بجائے چین کی تائی ہنگ ایرو سپیس کا تیار کردہ پاورفول ڈبلیو ایس ٹین انجن نصب ہے جو پرفارمنس کے اعتبار سے روسی انجن سے زیادہ طاقتور اور قابل اعتماد مانا جاتا ہے اس تیارے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ اچانک پینترہ بدل کر دشمن تیارے کے پیچھے آنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اے ای ایس اے فائر کنٹرول ریڈار کی آلہ صلاحیت اور کم وزن والی طاقتور سٹرکچر کی دھاتوں نے اسے ایک انتہائی مضبوط اور ائر کامبٹ کے لیے انتہائی پھرتیلہ لڑا کا تیارہ بنا دیا ہے فنانشل ٹائمز اور نیو یارک ٹائمز نے ان تیاروں پر لمبے چوڑے مضامین بھی لکھے ہیں نیو یارک ٹائمز نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ پاکستان اب امریکہ سے بہت دور چلا گیا ہے اور دفاعی میدان میں وہ اب مکمل طور پر چین کی جانب دیکھ رہا ہے امریکی اخبار کے مضمون میں دفاعی ماہرین کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ٹین سی تیارے بحریہ کو بھی سپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان تیاروں کے حصول کے بعد پاکستان نیوی کی قوت میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور ایک طرح سے پاک بحریہ کا بھوئے عرب میں ٹیکہ ہوگا ویسے بھی بحری محاذ پر پاکستان نے کافی کام کیا ہے اور اب ان تیاروں کے آنے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں اس وقت صفے ماتم بچی ہوئی ہے بھارتی میڈیا کی جانب سے کھل کر چین کے خلاف واویلہ بھی نہیں کیا جا رہا کیونکہ انڈیا کو خوف لاکھ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں چین ہم پر دھاوا ہی بول دے ویسے بھی آج کل انڈیا بچ بچا کر ہی کھیل رہا ہے کیونکہ یوکرین کے معاملے پر روس اور امریکہ کے درمیان بھارت ایک طرح سے سینڈوچ بن چکا ہے خیر بھارت واویلہ کرے یا نہ کرے ان تیاروں کے ملنے سے پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع میں ایک بہترین اضافہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے بھارت سمیت تمام دشمن ممالک کے لیے دو ٹوک پیغام ہے کہ اگر ہمیں چھیڑنے کی غلطی کی تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے جنگ کسی بھی میدان میں ہو دو بدو مقابلہ ہو بحری محاذ ہو یا پھر جنگ فضاء میں ہو ہم پوری قوت سے نا صرف جواب دیں گے بلکہ ایسا جواب دیں گے کہ دشمن کی نسلیں تک یاد رکھیں گے جی تو معزز دوستو اب دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پان